لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ کرتا ہوا بھی دیکھیں تو کچھ آپ جو ہے ہمارے ویورز کے لئے کچھ بنائیں ہاں میں ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت ہے جو علم کے حوالے سے ہے بلکل شور کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ ہونا وہ میں لکھوں گا انشاءاللہ آپ لکھیں لکھیں پھر آپ لکھتے جائیں گے آپ سے اور بھی سوال پوچھتے جائیں گے جب آپ لکھ رہے ہوں گے ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں جی جی بلکل کریں بلکل کر سکتے ہیں میرا اصل میں کام ہے ایسا کہ اسلامی کیلیگرافی ہے میرا مسجدوں کے حوالے سے کام ہے اچھا صحیح مسجدوں میں میں بہت زیادہ کام کیا ہے الحمدللہ سوکچین گارڈن میں ایک مسجد بنی ہے اس میں جتنی بھی کیلیگرافی ہوئی ہے سارے میرے ہاتھ کی ہوئی ہے اندرون شہر میں صحیح مسجد ہے چلیں آپ کچھ تھوڑا سا پھر بنائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں ویورز بھی دیکھیں اور دعا میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ جب ہم ابھی بریک لیں گے تو اس میں ان سے یہ بھی فرمایش کریں کہ سب سویرے پاکستان کے لئے بھی کچھ بلکل اور ہم ان کو یہاں کہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل میں بھی یہ سوچوں یہ سورہ اخلاص ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے یہ فنیں خطاتی کی ہے یہ سورہ اخلاص یہ سورہ اخلاص ہے میرے پاس اور دیکھیں جمیل اتنا خوبصورت فن اور اس کی جو ایک لکھنے کا دیکھیں جو لکھا ہے اس میں دیکھیں کتی خوبصورتی مطلب لائک اس کو یوں راونڈ میں لکھنا بلکل اور یہ آپ کو بتلیں مسلم تحذیب کا یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم تحذیب کی وراست میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ وہ ہیں یہ ہم تو تعریف کری رہے ہیں تو یہ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہ پوری انہوں نے اس پہ سورت تحریر کی ہے اور یہ فن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کو فن خطاتی کا شوق ہوتا ہے سادکین سب سے نمبر ون پہ آتا ہے جب بھی پاکستانی خطاتی کی بات کی جاتی ہے تو سادکین کا نام سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ جس طرح دعا یہ ہے ہی پیورلی ہمارا فن ٹھیک ہے یہ سادکین جو ہے نا وہ ٹرڈیشنل کیلیگرافی میں نہیں آتے وہ مصورانہ خطاتی میں آتے ہیں ٹرڈیشنل کیلیگرافی میں ہمارے بلکل 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 پاکستان میں بہت نام ہیں بلکل بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل اچھا یہ آپ بتائیں یہ آپ لکھنے کے لیے کوئی اس کی کچھ الائنمنٹ یا پھر اس میں آپ کیا کرتے ہیں پہلے لیڈ پینسل سے لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں پہلے لیڈ پینسل سے اس کی سکیچ بناتے ہیں سکیچ بنانے کے بعد پھر ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں لکھیں زرا ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ میں نے اس پہ کوئی سکیچ نہیں بنایا میں بلکل فری ہنڈ دریکٹ لکھ رہے ہیں آپ دریکٹ لکھ رہا ہوں اور آپ کا تو کام اتنا زیادہ ہے ایکسپیرینس زیادہ ہے ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے بندہ فری ہنڈ اس کو کر سکتا ہے بلکل اور یہ ایک بڑا فن لکھیں آپ ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا تیلنٹ ہے یہ پین بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے بلکل یہ ہی باد میں ہم ٹرائے بھی کریں گے لیکن جمیل ایک بات ہے یہ جو اس طرح کا تیلنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے گوڈ گفٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم کو انہانس کرتے ہیں ڈے بڑے دے لیکن یہ کام آپ تب ہی کر سکتے ہیں میرے خواب میں جب آپ انٹرنلی انجوائے کرتے ہیں اس کام کو سپیسیفکلی تب ہی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہاں تک پہنچیں آپ کیا بنائے آپ نے شفیق صاحب بس تھوڑا سا رہ گیا تھوڑا سا رہ گیا یہ کیمرہ دکھا رہا ہے بلکل دکھا رہا ہے اب یہ اس کے اراب اگرہ لگنے والے ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت چلے شفیق صاحب آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی بلائیں گے اور آپ کے مزید بھی ہم چاہیں گے اور بھی جتنے آپ کے فن کے نمونے ہیں وہ آپ کے ناظرین تک دکھائیں اور پھر ان ڈیٹیل اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ میں مسجدوں کا کام کرتا ہوں مسجدوں کے حوالے سے بھی اور پچھلے دنوں رمضان شریف میں پی ٹی وی پہ مقابلہ چلتا رہا ہے لائف ٹرانسمیشن میں روح رمضان اس میں میں نے حصہ لیا اور پی ٹی وی کی بڑی بڑی کاوش تھی انہوں نے دو تین دفعہ یہ پروگرام کرایا ہے ایسے پروگرام ہوتے رہے ہیں تو بچے آگے سیکھنے کو بلکل میں تو خود آپ کو یہ دیکھ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کی پشت پنائی نہیں کر رہی ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے اس کی پشت پنائی نہیں کر رہی یہ ایک میسیج بھی آپ کی طرف شکر ہے